اینڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں چترہ ترپاتھی سینٹر فور سائنس اینڈ انوارمنٹ یعنی کی سی اے سی نے دلی انسی آر میں بکنے والے مرگوں کو لے کر بڑا کھلاسہ کیا ہے سی اے سی کی تازہ ریپورٹ کہتی ہے کہ مرگوں میں انٹیبائٹک کے ماترہ بہت ادھیک ہے یہ چکن کھانے سے ہم اور آپ جو انٹیبائٹک دوائے لیتے ہیں اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے بات صرف مرگوں کی ہی نہیں ہے مچھلیوں کو تازہ رکھنے کے لیے بہت خطرناک فارمین کا انجیکشن لگایا جاتا ہے تو ہری سبزیوں کا آکار بڑھانے اور دودھ کی ماترہ ادھیک کرنے کے لیے بھی اکسیٹوسن کا استعمال ہوتا ہے اب بیچ بحث کا بڑا سوال یہ ہے کہ مرگا مچھلی سبزی اگر سب میں زہر ہے تو انسان کھائے کیا کیا آپ چکن کھانے کے شوکین ہیں تو چکن کھانے سے پہلے ساوڈھان ہو جائیے کیونکہ سینٹر فارس سائنس اینڈ انوارنمنٹ یعنی سی ای سی نے جو خلاصہ کیا ہے وہ حیران کرنے والا ہے سی ای سی نے حال ہی میں دلی انسی آر میں بکنے والے چکن کے بہتر سیمپل لیے تھے جس کی پڑھتال کرنے پر پتہ چلا کہ پولٹری فارموں میں مرگوں کا وزن بڑھانے اور مرگوں کو سنکرمن سے بچانے کے لیے انہیں دھڑھلے سے انٹیبیوٹک دبائیں دی جا رہی ہیں چالیس فیزدی نمونوں میں انٹیبیوٹک کی ماترہ 3.35 سے 131.175 میکرو گرام پرتی کلو تک ملی اب آپ پر یہ چکن کھانے کا اثر کیا ہوگا وہ سمجھئے انٹیبیوٹک دبائیں دینے سے مرگوں میں انٹیبیوٹک پرتیرودھی جیوانو بکسیت ہونے لگتا ہے اور جب آپ یہ چکن کھاتے ہیں تو یہی جیوانو آپ کے شریر میں پہنچنے کے بعد آپ کو دی جانے والی انٹیبیوٹک دباؤں کے اثر کو ختم کر دیتا ہے ہے یہ پہنچنے کے دنیا ہیں دوہزار دو سے دوہزار تیرہ کے بیچ ہوئے ادھیان میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ کئی انٹی بائیوٹک دبائیوں کا اثر مانو شریر پر نہیں ہو رہا ہے ایسے میں اب سوال یہ ہے کہ مرگے یا جانور کا بزن بڑھانے کے لیے انٹی بائیوٹک کے پریوک پر روک کیسے لگے کیونکہ اس کی نگرانی کے لیے کوئی ٹھوس پہل آج تک نہیں ہوئی اور نہ ہی بغیر لائسنس انٹی بائیوٹک کی بکری پر روک لگی جبکہ کئی دیشوں میں انٹی بائیوٹک کے استعمال کو لے کر سخت نیم ہے مرگے کے علاوہ مشلی کھانے سے بھی جان لیوہ بیماریاں ہو سکتی ہیں کیسے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں حالیہ ایک رپورٹ سے خلاصہ ہوا ہے کہ مشلی بکریتا مشلی کو تازہ رکھنے کے لیے اسے فارملین جیسا خطرناک انجیکشن دیتے ہیں جبکہ فارملین کا استعمال مردوں کو سرچت رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے جانکار یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہی فارملین اگر انسانی شریر میں پہنچ جائے تو انسان کو کینسر جیسی جان لیوہ بیماری بھی ہو سکتی ہے مرگہ مشلی تو جان لیوہ ہے ہی دلی انسیار میں بکنے والی ہری سبزیوں میں بھی زہر ہے کیسے اب وہ سنیے تیری انورسٹی کی حالیہ اسٹیڈی میں خلاصہ ہوا ہے دلی کی پردوشت یمونہ ندی گازیاباد کی ہنڈن ندی اور اوخلا بیراج کے پانی میں دھوئی جانے والی ان ہری سبزیوں میں خطرناک طریقے سے لیٹ، نکل، آرسینک اور پارا جیسے جان لیوہ کیمیکلز گھلے ہیں ڈاکٹروں کے مطابق سبزی میں گھلے کیمیکلز کی وجہ سے آپ کو حیجہ، ڈائریا، انیمیا، الرجی اور کینسر جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ سبزیوں کا آکار بڑھانے کے لیے آکسیٹوسن کا انجیکشن بھی لگایا جاتا ہے سبزیوں، پھلوں کو سڑنے سے بچانے کے لیے فارملن کا انجیکشن بھی دیا جاتا ہے آکسیٹوسن اور فارملن کا خطرناک اثر کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ سبزیوں کا آکار بڑھانے کے لیے اوکسیٹوسین کا انجیکشن بھی لگایا جاتا ہے سبزیوں پھلوں کو سڑنے سے بچانے کے لیے فارملین کا انجیکشن بھی دیا جاتا ہے اوکسیٹوسین اور فارملین کا خطرناک اثر کیا ہوتا ہے وہ آپ جان ہی چکے ہیں سبزیوں میں اوکسیٹوسین جو یو جو ہوتا ہے وہ اس کا سبزی کا سائج بڑھانے کے لیے ہوتا ہے وہ کم ٹائم میں بھبرا سائج بن جاتا ہے لیکن یہ منوشے کی جو پرجنان سکتی ہے اس سے اس کو جو ہے وہ پربابید ہوتی ہے منوشے نے پرنسپ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کیڈنی فیر ہو سکتا ہے پلس اس کی جو ہے کینسر اس کا کینسر بھی اس سے ڈیولپ ہو سکتا ہے گائے بھین سے دودھ زیادہ دیں اس کے لیے انہیں چوری چھپے آکسیٹوسن کا انجیکشن لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ دودھ میں خطرناک کیمیکلز ملا جانے کی تصویر کئی بار کیمرے میں بھی قید ہو چکی ہے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ مرگا مچھلی سبزی دودھ سب میں تو زہر ہے جینے کے لیے ہم اور آپ آخر کھائیں کیا بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز اس کو اس طرح سے سمجھے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے اس کے لیے آپ کو کوئی دوا لیتے ہیں تو دوا کا اثر دکھنے میں کافی زیادہ وقت لگ سکتا ہے اور اگر پرتیرودھی بیکٹیریا وکست ہو گئی تو گمپیر بیماری کا آپ شکار ہو سکتے ہیں اور اس کا علاج ممکن نہیں اسے مددے پر ہم چرچہ کی شروعات کریں گے تو آخر کھائیں تو کھائیں کیا ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان جڑ چکے ہیں ان کا پرچے آپ سے کروا دیتی ہوں سینئر پیجیشن ڈاکٹر روی ملک سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سونکا جو کی ڈیٹیشن ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں اور ڈلی سے ہمارے ساتھ موجود ہے فوڈ سیفٹی اینڈ ٹوکسن پروگرام سی ایسی کے ہیڈ امیت خورانا جی آپ یوں کا بہت سواگت ہے اور شروعات امیت آپ سے ہی میں کرنا چاہوں گی چونکہ آپ لوگوں کا یہ پورا سروے ہے کچھ باتیں ہم نے دکھا دی ہیں لیکن کچھ اور بھی باتیں جو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہوں اور وہ کسی کے لیے بھی بہت خطرناک ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو یہ نہ جانا جائے کہ یہ پرابلم صرف چکن تک سیمت ہے یا ان تک سیمت ہے جو چکن کھاتے ہیں ریزیسٹنٹ بیٹیریہ جب چکن میں ڈیولپ ہوتا ہے اس کے بعد وہ چکن کھانے والوں کو اس کو ہینڈل کرنے والوں کو سلاٹر ہاؤس میں کچن میں یا فارم کے ویسٹ کے تھروں فوڈ چین میں انٹر کرنے کی وجہ سے ویجیٹیریہنز تک کو ایفیکٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ نہ صرف ریزیسٹنٹ بیکٹیریہ بڑ جو انٹیبائٹک یوز ہوتا ہے اس کا ریزیڈیو جو کی ہمارے ہم نے اپنے سٹڈی میں بھی بتایا ہے وہ ریزیڈیو وہ بھی اسی پرکریہ سے جس پرکریہ سے وہ چکن میں ریزیسٹنٹ بیکٹیریہ ڈیولپ کرتا ہے اسی پرکریہ سے ہیومن بینگ میں بھی ڈیولپ کر سکتا ہے وہی ریزیڈیو فارم ویسٹ کے تھروں جب پانی میں جاتا ہے تو پانی کے اور سوئل کے جو بیکٹیریہ ہے اس کو بھی ریزیسٹنٹ کرتا ہے پھر سے وہ فوڈ چین میں آ جاتا ہے اور ویجیٹیریہنز کو بھی ایفیکٹ کرتا ہے تو یہ پوری پرابلم اس بات کی نہیں ہے کہ چکن کے تھروں ریزیسٹنٹ بیکٹیریہ آ رہا ہے یہ پرابلم اس بات کی ہے کہ انٹیبیٹک بہت یوز ہو رہا ہے ان ریگولیٹڈ یوز ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کھانے میں اور پورے انوائرمنٹ میں ریزیسٹنٹ بیکٹیریہ کا ریزیروائر بہت بڑھ رہا ہے اور یہ کم ہونا چاہیے بلکل یہ کم ہونا چاہیے اور اس کے لئے قدم کس طرح سے اٹھائے جائیں تو اگر ہم کھائیں اور وہ ہمیں زیادہ نقصان نہ پہنچائیں نہیں آج کے سمعے میں یہ بہت مشکل سوال پوچھ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پیسچی سائیڈ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہم جانتے ہیں کہ گروس پروموٹرز سٹیروائیڈز ہورمونز ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اب یہ ریسنٹلی انٹیبیٹکس تو چلی رہا ہے حالانچہ ہمارے شوہ سے ہمارا یہ پہلا شوہ ہے چل رہی ہے اور ورلڈ میں تو بہت جگہ اور چلی رہی تھی تو کیا سکھائیں یہ بات اس بات کا جواب میرے پاس شاید نہیں ہے کافی مہتوپون باتیں آپ کی اور سے کہی گئی ہیں ڈاکٹر روی مالی کا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن باتوں کا ذکر امد کر رہے تھے کن طرف کی بیماریوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے اور اس سے بچنے کا کچھ علاج بھی ہے کیونکہ اس میں صاف صاف دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی بیماری کے لئے دبا کھائیں گے تو بہت دور تک اس کا اثر دیکھا جائے گا یعنی کافی وقت کے بعد اس کا اثر شروع ہوگا اور اگر بیماری کافی گمبھیر ہو گئی تو وہ پھر لا علاج بھی ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ریپورٹ آئی ہے جو سینٹر فور سائنس اور انوائرمنٹ کی ریپورٹ آئی ہے اور یہ ہیومن کنزمشن کے لئے جاتی ہیں اور لگاتار سمجھ تک جاتی رہتی ہیں تو اس کے بہت زیادہ ایڈورس ایپیکٹس ہو سکتے ہیں اگر یہ انٹیوائٹک لگاتار ہیومن باڈی میں جاتی ہیں تو یہ ریزیسٹنٹ آرگنیزمز کو جنم دیں گی ریزیسٹنٹ آرگنیزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انفیکشن ہوگی ہوگی تو سادھار یورین کی انفیکشن ہوگی یا گیسٹوینٹسٹالین انفیکشن ہوگی لیکن وہ کسی انٹیوائٹک سے جائے گی نہیں جو کی ایک بڑی بڑی خطرناک سیچویشن بن جائے گی کہ آپ یوزیول انٹیوائٹک دے رہے ہیں اور اس سے انفیکشن ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اور مریض سیریس ہوتا جا رہا ہے لگاتار تو یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے اور یہی پہ اتپتی ہوتی ہے سپر بگ کی یا کچھ ایسے بگز کی ایسے بیکٹیریاز کی جو کی ریزیسٹنٹ ہو جاتے ہیں انٹیوائٹک سے تو یہ ایک بہت بڑا پبلک ہیلتھ ایشو ہے which should be immediately addressed to اور اس کا جو طریقہ ہے وہ کیول یہ ہے کہ یہ سورس کے اوپر ہی ان کو انٹیوائٹک نہیں دی جانی چاہیے اور دوسری چیز ہے کہ اس پہ لغام لگنی بہت عبشق ہے کیونکہ اسی طرح سے اور بہت دیشوں نے یوروپین دیشوں مغیرہ نہیں اس کے اوپر لغام لگا بھی رکھی ہے یہ انٹیوائٹکس جو ہیں وہ ریگولر نہیں دیتے تو انڈسکرمنیٹ انڈرگولیٹڈ یوز آف انٹیوائٹکس جو ہیں وہ بلکل بلکل بند ہو نہیں چاہیے ریزیسٹنٹ آرگنیزم آئیں گے اور آنے والے جو ہیومن بینگز کی ہیلتھ ہے اس کے ساتھ کھلوار کریں گے بلکل اس کے ساتھ کھلوار کریں گے ایک اور مہتوپون چیز ہے اس میں فوروک میلول کا استعمال آئی سیو میں انفیکشن روکنے کے لئے ہوتا ہے اور چکن کے نمونوں میں اس کے ماترہ اٹھائیس فیصدی تک پائی گئی ہے اگر یہ اس صدی دیکھی جائے گے تو پھر لوگ جائیں گے کہاں ان لوگوں نے ایکچولی چھے انٹیوائٹکس کے اوپر ریسرچ کیا یہ بھی ایک چندہ کے بشاہ ہو سکتا بہت ساری اور انٹیوائٹکس ہوں جو کی اس کو اس سٹڈی میں انکلوڈ نہیں کیا اور وہ بھی نکل رہی ہوں ماتر چھے انٹیوائٹکس میں سے بھی چالیس پرسنٹ چکن کے اندر انٹیوائٹکس ملی ہیں اور اس میں بھی تھوڑی سی گھبرانے کا وچھے یہ ہے کہ سترہ پرسنٹ کے اندر ٹو اور مور دن ٹو انٹیوائٹکس ملی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ریمپنٹ یوز ہو رہا ہے انٹیوائٹکس کا اور یہ انٹیوائٹک اگر ریزسٹنٹ آرگنیزمز آنے لگ جائیں گے تو مریض جو ہیں وہ سادھارن انفیکشن سے بھی سادھارن یورین انفیکشن سادھارن انفیکشن سے بھی سادھارن نیمونیا سے بھی سیریس ہوتے جائیں گے بلکل دھیرے دھیرے ان کی بیماری بڑھ سکتی ہے اور یہ ستی بہت خدناک ہو سکتی ہے ہم سب کے لئے اسے لئے بچنے کے ضرورت ہے اور سرکار کو اس پورے معاملے کو گمبیرتہ سے بھی لینا ہوگا لیکن امیت ایک اور سوال ہے بقاعدہ جو ڈائریکٹر ہے آپ کی سنیتہ نارائن ان کے اور سے اس بات کو ایڈ کیا گیا ہے کہ ابھی صرف یہ دلی اور انسی آر کے نمونے ہیں لیکن یہی استطی پورے دیش بھر میں ہے ہاں اس پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم نے یہ ریزلٹس دیکھے تو ہم نے کوشش کی سمجھنے کی گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے اس کے لئے ہم الگ الگ سٹیٹس میں گئے جہاں سے دلی میں آتا ہے میٹ زہاتر ایک سٹیٹ ہے ہریانہ ہم نے بہت کلوزلی اوبزرگ کیا ہم نے پولٹری فارمز وزید کیے ہم نے لوگوں سے بات کی یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ایک انٹی بیوٹک جو دیا جاتا ہے وجن بڑھانے کے لئے یہ ایک انٹیگریل پارٹ ہے فارمنگ کا اور یہ کوئی ہریانہ یا کوئی راجستان یا کوئی ایک سٹیٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ وائیڈ سپریڈ پریکٹس ہے اور آل آور انڈیا چلتی ہوگی ایسا ہم مان سکتے ہیں مجھے نہیں سپرائز ہوگا یہ جان کے کہ یہ سیمیلر سیچویشن اور جگہ سے بھی آئے تو اسی سندھر میں میں صرف ایڈ کر سکتا ہوں یہ بات کہ ہریانہ اور راجستان جو بھی ہے یہ ایک 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 ایگزامپل ہے پر بلکل اور اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی استطی ہر ایک چیز میں ہے کیونکہ اوکسیٹوسن کا استعمال ہوتا ہے پھلوں سبزیوں کا آکار بڑھانے کے لیے پانی کے استطی دن و دن خراب ہوتی چلی جارہی ہے ڈلی انسی آر نے ابھی حالیہ سبویں ہم نے دیکھا تاکہ اس طرح سے ہری سبزیوں کو زیادہ دنوں تک تازہ رکھنے کے لیے الگ کیمکل کا استعمال ہوتا ہے تو یہ استطی ہمارے دیش میں ہے یعنی دودھ سے لے کر ہر چیز میں ملاوٹ پھل سبزی تک اس سے نہیں بچے ہیں اور اس کے آکار کو بڑھانے کے لیے ترہ ترہ کی پریوک کیے جاتے ہیں اب سوال ڈاکٹر سونی کا یہ اٹھتا ہے کہ پھر ایسی کونسی چیز ہے جس کو کھائیں تاکہ ہم سوست رہیں جیسا کہ پہلے ڈسکس ابھی ہم اس پروگرام میں کر رہے ہیں کہ سبزیوں میں بھی کیامیکلز ہیں پیسٹی سائیڈ چیز ہو رہے ہیں اوکسی ٹاکسن کا استعمال ہو رہا ہے پانی بھی پیور نہیں ہے نانویج بھی میں بھی کیامیکلز ہیں وہ بھی ہانکارک ہے ہیلتھ کے لیے تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں یہ کوششن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کیا کھائیں کوششن یہ ہے کہ یہ سب چیزیں کھانے والی ہیں ان کو کیسے سودھارا جائے تو جیسا کہ دسکس ہوا ہے پہلے بھی کی انٹی بیٹک کا جو پرسکرپشن ہے اس پہ تھوڑا سا ریگولیشن ہو ایسے فریلی انٹی بیٹک نہیں مارکٹ میں اویلیبل ہونی چاہیے اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ اب سے نہیں شاید بیس بیس سال یا اسے بھی پہلے سے استعمال ہو رہا ہے پولٹری فارمز میں انٹی بیٹکس کا تاکہ برڈز جو ہیں ان کا ویٹ گین کرانے کے لیے بٹ اگر اس کے ایک لیمیٹڈ اماؤنٹ میں بھی استعمال کر رہے ہیں تب بھی وہ ان کی باڈی میں یہ کوئی اوپر سے پولیشنگ نہیں ہے کہ آپ اس کو باویل کر لیں یا اس کو کسی اور کیمیکل سے دھولیں تو وہ نکل جائے گی یہ تو اس کے سیلز میں ہے اس کی باوڈی کے اندر ہی ہے اگر آپ اس کو باویل بھی کریں گے تب بھی آپ اس کو نہیں کل کر سکتے تو کوئی بھی دوسرا اوپائے نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ اگر بہت دیر تک کسی چیز کو ہم پکاتے ہیں تو شاید وہ کھانے لائک چیزیں ہی بن سکیں کیا اس طرح سے ہم کچھ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر ایسا ہوگا تو اس کی نیٹریشن ویلی جو بھی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی پوری طرح سے جیسے نونویج میں جو بھی پروٹین ہے ہائے بیالوجیکل ویلیو پروٹین اس کو بھی ایک لیمیٹی ٹیمپریچر تک ہی ہم بوائل کر سکتے ہیں سیونٹی ٹو ہنڈرڈ ڈگری تک ہم اس کو بوائل کرتے ہیں سیلشیز تک تو اس کے کچھ چیزیں اس میں کل ہو جائیں گی بٹ آپ اس کو ٹاکسن فری نہیں گئے سکتے یا اس کو انٹی بائیٹک رزیسٹنس جو بیکٹیریا ہے اس سے ہم اس کو فری نہیں گر سکتے اس سے زیادہ ٹیمپریچر پہ اگر ہم اس کو ہیٹ کریں گے تو اس کی جو کوالٹی آف پروٹین وہ ڈی نیچر ہو جائے گی تو جس کو کنزیوم کرنے کوئی فائدہ نہیں دوسری چیز یہ کہ آپ پیلی ٹیبل بھی نہیں ہوگی آپ جلا ہوا چکن تو نہیں کھائیں گے اس سے زیادہ ہیٹ کریں گے تو وہ جل بھی جائے گا بلکہ صحیح بات آپ نے کہی ہے لیکن پھر بھی کچھ وکل پیسے تو ہوں کم سے کم جن پر ہم بچار کر سکیں کیونکہ خود کو اگر جانبوچ کر یہ جانتے ہوئے کہ اس سے بیماری ہو سکتے ہو اور ہم چلے جاتے ہیں اگر اس راہ پر تو وہ اسططیبیہ خطراغ ہو سکتے ہیں لیکن امیت ایک اور مہتوپون سوال ہے سوال یہ کہ مرگی یا جانور کا وزن بڑھانے کے لئے انٹیبائیٹک کے پریوک پر روک کیسے لگے کیونکہ ہمارے دیش میں ایک تو کوئی ٹھوس پہل آج تک نہیں ہوئی ہے اس کو لے کر اور دوسرا یہ کہ بغیر لائسنس کے انٹیبائیٹک کی بکری پر روک لگے سرہ کی نہ ہی کوئی ویوستہ ہے پھر آگے ہوگا کیا آپ دیکھئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جب یہ سب گراؤنڈ ریالٹی سمجھی ہم نے ریگولیشن پڑھا ہم نے دوسری کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے اس بارے میں ہی پڑا ہم نے ساتھ یارٹ چیزیں بہت مل روپ سے بتائی کہ یہ ہونی چاہیے میں وہ بتایتا ہوں آپ کو سب سے پہلے کہ گروت پرموٹر کے لیے انٹیبائیٹک بلکل allowed نہیں ہونا چاہیے دوسرا پریونشن کے نام پہ جو بھی یوز ہو رہا ہے وہ غلط ہے تیسرا وہ انٹیبائیٹک جو ہیومن بینگز میں بھی یوز ہو رہے ہیں جن کو کرٹیکل کرٹیکل ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے بھائی ڈیوی ایچو یا اور سنستاؤں کے دوارہ وہ بند ہو جائے چوتھا جو فیڈ ہوتا ہے جس میں یہ گروت پرموٹر ملائے جاتا ہے اس فیڈ کا انڈیا میں کوئی ریگولیشن نہیں ہے فیڈ بہت اچھے سے ریگولیٹ ہونا چاہیے پانچوا جو اپن لی unlicensed unlabeled antibiotic جو مل رہا ہے جو ہمیں بھی ملا ہے ڈلی میں ہریانہ میں بلکل بلکل ڈھڑالے سے کہیں سے بھی لے سکتے ہیں وہ بھی بند ہونا چاہیے چھٹا جو جو فارم پریکٹیسز ہیں جو انہائیجینک اور انسانیٹری پریکٹیسز ہیں اگر ان میں سدھار نہیں ہوگا تو اپنے آپ ڈیزیز آئے گا تو وہ ڈیزیز کو پریونٹ کرنے کے لیے فارم پریکٹیسز ہونا بہت ضروری ہے گرمنٹ کو چاہیے کہ اس میں بھی دھیان دیں سب سے امپورٹن بات ساتھوی ہر وہ کنٹری جو سکسیسفل رہی ہے اس چیز کو ہنڈل کرنے میں وہ تب ہی رہی ہے جب اس کے پاس رزیسٹنس مولٹرنگ کرنے کا ڈیٹا رہا ہے انڈیا میں نہ کوئی انٹیبائٹک یوز کا ڈیٹا ہے نہ کوئی انٹیبائٹک رزیسٹنس فالنٹرنگ کا سیٹ اپ ہے پرٹیکلرلی اینیملز میں تو یہ کچھ ہے جو ہو جائے گا کچھ ضرور لگے گا اگر یہ ہوتا ہے سرکار کیا قدم بڑھائے کیونکہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے ان چیزوں کو اس طرح سے گن بھرتا سے لیا نہیں گیا ہے لیکن دکٹر روی ملک وہی سوال اگر ہم مچھلی کی بات کریں چکن کاتو لگاتار ہم ذکر کر رہے ہیں فارمن جیسے خطرناک انجیکشن دیا جاتا ہے جبکہ فارمن کا اگر ہم سورس پہ نہیں روک پاتے ہیں تو یہ اپیڈیمک پروپورشن لے لے گا اور کافی حد تک لے بھی چکا ہے اور یہ لوگوں کی ہیلتھ کے ساتھ میں کھلوار کرتا رہے گا تو پریبینٹیو ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی کی آوش رکھتا ہے اگر یہ ہوگا تو امیڈیٹلی اس کی آویلیبیلٹی بند ہو جائے گی اور لگنا بند ہو جائے گا اسی طرح سے انٹیویٹک کی آویلیبیلٹی کے اوپر اگر ہم روک تھام کر دیں گے تو یہ ٹو چیک سسٹم ہوگا سب سے پہلے تو انٹیویٹک آویلیبیلی نہیں ہے دوسرا اگر کوئی کسی طرح سے ارینج کر کے پولٹری میں یوز بھی کر رہا ہے اس کا چیک ہونا چاہیے کہ جیسے ہی وہ پکڑا گیا تو اس کی لائسنس رہت ہو جائے تو یہ چیز کیول اور کیول سورس کے اوپر ہی رکھنی چاہیے جو کی کافی سالوں سے چلی آئی ہے دوسری چیز میں اس پیڈیٹیشن آپ کو بتا دوں بڑا چین بھی کام کرتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پتا چل سکتا ہے کہ اس کے اندر اس چیز کا استعمال ہوئے جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ کوئی بھی ڈاؤٹ ہے امیجیٹی آثورٹیز کو انفارم کیجئے اس کو چیک کر آئیے تو یہ کنزیومر ایکٹیویزم ایک طرف سے کھڑا ہونا ضروری ہے اور دوسری طرف سے سرکاری پہلو بڑا ایمپورٹنٹ ہونا اگر یہ چیز چلتی رہتی ہے تو آنے والے سمیے میں پرابلمز بہت زیادہ بڑھ جائیں گی اور خاص کر کی اگر ہم لوگ کلنکس میں کئی بار بچوں کو دیکھتے ہیں سادھاران انفیکشنز ہے اتنا زیادہ اس کا ایفیکٹ نہیں آتا تو کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا اس کے اندر رول ہے اور خورانہ جی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اس کی پروپر کوانٹیفیکشن پروپر اس کی مونیٹرنگ اور پروپر ڈاٹا انیلیسز ہونا چاہیے کہ ریزیسٹنس اگر آ رہی ہے کس علاقے سے آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے اور اس طرح کی اگر روز مرنا کی چیزیں یہ تو ایسی چیزیں جو کی ڈیلی لوگ یوز کر رہے ہیں اور ان کا کمیلیٹیف ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ دس سال تک لگاتار یہ چیز کا استعمال کرتے رہیں گے تو اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ سا بچی نہیں سکتے اس طرح کی پیشن کی پہچان کیا ممکن ہو پائے گی دیکھیں اس کے اندر جو ہے ایک یہ شود کا وشے ہے ریسرچ کا وشے ہے جہاں پر بھی ہمارے کو لگتا ہے کہ ریزسٹنٹ آرگنیزمز آ رہی ہیں اس کے لیے ناکے وال چکن جیسے کی انہوں نے کہا چکن پہ تو انہوں نے سٹڈی کیا لیکن بہت ساری ایسی چیزوں پہ ابھی سٹڈی نہیں ہوئی ہے لیکن انٹی بیٹکس ہمارے شریر میں جا رہی ہوں گی تو یہ ایک شود کا وشے ہے کہ یہ کہاں سے ان کی سورس آ رہی ہے کس طرح کی ریزسٹنس ڈیولپ ہو رہی ہے اور کس طرح سے اس کو تو پریونٹیو اینڈ سوشل میڈیسن والوں کو یہ پورا شود کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح سے آ رہی ہے اور اس کے اوپر روک تھام ہونی بہت بہت اوشک ہے اور بینا سرکاری تنتر کے چلتے ہوئے اس کے اوپر روک تھام کرنا بہت بہت مشکل ہے جی سرسی کی ساتھ آپ سب لوگوں کو بہت شکلیا چونکہ ہمارے پاس ایک بڑی خبر آ رہی ہے